اور سین سے ایک ہی معنی دے بہرحال ایک تفصیلی بحث ہے ہو لیکن بہرحال حروف سے معنی وہ ہے خوران کی الگ الگ سات خسم سے پڑھنا اور خیرات ہے بہرحال اس کے بالمقابل ایک الگ چیز ہے مختلف بہرحال یہ ایک سوال تھا کہ ٹی وی کے اوپر جو ہے بہت سے پروگرام دیکھتے ہیں دینی تو کیا کبھی دنیاوی پروگرام دیکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے تو بہرحال یاد رکھی جہاں تک دینی پروگرام کا معاملہ ہے علماء نے اس کی اجازت دی ایک زمانے تک انہوں نے منع کیا لیکن آج تمام مقتد فکر کے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ دینی پروگرام ریکارڈ کی جا سکتے ہیں اور اس کی نشر و اشارت کر سکتے ہیں کسی بھی شکل میں لیکن جہاں تک معاملہ دنیاوی پروگرام تو بہرحال میں کہوں گا دنیاوی پروگرام میں وہ پروگرام جو کوئی آپ کو فائدہ دیتے ہو جیسا مثال کے طور پر کوئی میڈیسین پڑھ رہا ہے تو وہ ایسی چیزیں دیکھیں انسان نے جسم اس کی ساخت وہ کیسی ہوتی ہے تاکہ اس کی تفصیلات معلوم ہو تاکہ اچھا ڈاکٹر بن سکے ایسی طرح جو لوگ سائنس کی طالبیل میں وہ پڑھ سکتے ہیں یا اسی طرح وہ علوم جس کو حاصل کر کے آپ دنیا کو نفع دے سکتے ہیں یا اچھا حلال رسک کما سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے لئے بھی آپ کوئی ڈاکیمنٹریز یا اس خصم کے فلمس ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن رہا مسئلہ یہ جو انٹرٹینمنٹ کے جو ہوتے ہیں دنیاوی سے مراد جو لوگ دل بھیلانے کے لئے دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مومن جو ہے ریل لائف میں جیتا ہے حقیقت میں جیتا ہے انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں نہیں جیتا ہے یہ خیاسی دنیا میں نہیں جیتا ہے اس پلاو چل رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا ایک دن میں یہ ہو رہا دو دن میں بچے بڑے ہو جارہے کسان کل اناج دال رہا ابھی اناج کاٹ رہا بچار ہے کسان خودکوشی کر کے مر رہے ہیں دو منٹ میں اکتا ہے گانے میں اناج بھی اگیا کٹنگ مٹنگ ہو گئی کٹ شٹ ہو گئے پیسے آگے جہاز میں اڑ کر چلا گیا کیا ہے یہ یہ سب خیاسی دنیا ہے اس سے نکل کے ریل ورلڈ میں آئی یہ دنیا کے حالات بہت مختلف ہے ہمارے بچے انہی ٹی وی اور ان کی پکچروں کو دیکھ دیکھ کر خیاسی ہو گئے ہیں پورے کسی گھر میں جاؤ تو بچہ آ رہا زب 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 یہ کیا ہے بیٹے میں وہ ہوں کچھ تو بھی کونسا میں نے گھومتے بارا آپ تو گھومتوں نہیں رہے آواز ہے بس بولے کیا ہے یہ اس کو ریل لائف سکھائی رسول اللہ کے عداب چھوڑ کر گھوم رہا ہے بتا نہیں کس کی نقالی کر رہا ہے کبھی سپرمین ہے کبھی ہیمین ہے کبھی چڑی میں آ جا رہا ہے کبھی بغر کبھی اس نے دیکھ لیا ٹی وی پر یہ اگر ہے دنیا سے مراد تو یقیناً حرام ہے اس کو مت دیکھئے اسے نسل تباہ ہو رہی ہے اور ٹی وی کا نقصان کیا ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں ٹی وی نے کیا نقصان کیا تو بہرحال جہاں تک اس کا فائدہ ہے وہ اٹھائیے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائیے اپنے خاندانوں کو بچائیے جہاں تک دینی پروگرام ہے بہرحال ایک فیڈبیک ہے یہ لے کر ہم ختم کریں گے دو سوالات ہیں انشاءاللہ ہو سکے تو میں اگلے نشست میں اس کے جواب دینے کوشش کروں گا بہرحال کسی نے پروگرام کے تعلق سے دعائیں دی بہرحال ہم کہیں گے اتنا وقت تو نہیں پڑھنے کا بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو خبول کرے اور جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جو ہے کامیابی سے جو ہے اختتام کو پہنچا بہرحال ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ سب بھی گزارش کرتے ہیں آپ بھی دعا کیجئیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس میں ہمیں کامیابی دے اور ہماری اخلاصوں میں نیتوں میں اخلاص دے اور تمام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانے کی ہمیں اور آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق دے وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر و سلام علیہ وسلم و الحمدللہ رب العالمین کل کے قرآن پہ شریعور بہر لگا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں